دوستو دا کیرلا اسٹوری کو لے کر حالی میں خوب بیواد ہوا اور فلم نے بوکس آفیس پر کمال کر دیا اب ایسے ہی یا اس سے ملتی جلتی ایک مدے پر بنی فلم ہے سنجی پورن سنگھ چوہان کی بہترہورے اس فلم کو بھی لے کر بوال ہونا تیہ تھا اور ایسا ہی ہوا جیسے ہی فلم کا ٹیزر ریلیز ہوا اسے لے کر سوسل میڈے پر بوال مچ گیا جیسے ہی فلم کا بہترہور کا ٹیزر ریلیز کیا گیا نیٹیزن نے اسے مسلمانوں اور اسلام کو ودنام کرنے کے لیے ایک پروپر گینڈا کہا بہترہور نے اپنا پہلا لک ریلیز کیا ہے جس سے ٹوئٹ پر ویواد پیدا ہو گیا جس میں کئی میکر اسے لے کر بھارت میں سمپردائک صدباؤ کو بیگاڑنے تک کاروب لگا چکے ہیں تو وہیں دوستو آپ کو بتاتے گی اب اس پر صدی کے مہان نائک امیتہ بچن کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے امیتہ بچن میں کہا کہ ابھی حالی میں بہتر ہو رہے گا ٹیزر ریلیز ہوا ہے جس کو لے کر کافی بیوار مچ رہا ہے لیکن یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں کہ یہ فلم خراب ہے یا اس کو نہیں چلائے جائے گا کیونکہ دیس میں ہر سال کتنی مووی ریلیز ہوتی ہے جس سے دیکھا جاتا ہے حالانکہ ان میں کئی مووی ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھنا بلکل بھی لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم فینس اور پبلک کی ڈیمانڈ پر ہی مووی بناتے ہیں جن کو لے کر ہمارے آکڑیں نئے مدبہ بات کرتے ہیں ابھی حالی میں تا کیرلیز ریلیز ہوئی تھی حالانکہ اس کے آنے کے بعد کافی بیوار سروع ہوا تھا اور اسے کئی جنگہ پر بین بھی کیا گیا تھا لیکن اب جس طرح سے بہتر ہو رہے فلمیں آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ فلم کہیں نگئی صحیح ہے اور لوگوں کو اس کا وروت بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھارت جیسے دیس میں ہم سبی کو یہی سکھائے جاتا ہے کہ فلم کو منورنجن کے پرپر سے دیکھا جائیں نہ کی اسی کی بھاہنوں کو ٹھے پوچھانے کو لے کر اس فلم سے کافی لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو دوستو اس طرح سے بگ بی نے اپنا بڑا بایان جاری کرتے ہوئے اپنی بڑی بات کہیے بارال دوستو آپ امیدہ بچن کی اس مہندہ کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی تاجترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد